موسیقی کراچی کی صورتحال پہ متحدہ قومی مومن پہ جہاں بہت سارے الزامات لگ رہے ہیں ہم متحدہ قومی مومنٹ جو آپریشن جاری ہے کراچی میں کہا جا رہے ہیں ان کی جانب سے مطالب ہے کہ یہ صرف ٹارگٹ ان کو کیا جا رہا ہے خوشبک سجادت صاحب موجود ہیں سینئر رینمائے ان سے جانتے ہیں کہ آپ لوگ سڑکوں پہ ایک مطالبہ پھر آنا شروع ہو گئے ہیں الزامات لگا رہے ہیں بارہ مئی کی سیاست ہو بارہ مئی پہ جنرل مشرف کا بھی بیان آیا آپ نے سننا ہم نے کہا کہ پرائیم رنیشن آف پاکستان ذمہ دار تھے وہ کارڈینیشن کر رہے تھے سندھ کی تنظیم کے ساتھ اور اس کو مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں وسیم اختر صاحب نامزد میں کو گرفتار کر لیا گیا آپ کیا کہیں گے لیکن ایک تو یہ کہ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں آپ نے لفظ کہا نا کہ ہم الزام لگا رہے ہیں ہم الزام کوئی نہیں لگا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ ہمارے ہمیں یہاں بیٹھا دیکھ رہے ہیں یا سڑکوں کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ہم پریس کلپ کے باہر بیٹھیں آپ بتائیں یہ اور کس طرح ہم اپنا دکھ درد بیان کریں کس طرح کریں نہ ہم جلاو گھراو توڑو پھوڑ کے ہم حامی ہیں نہ ہی متحدہ قومی مومنٹ اپنے نظم و ضبط سے کبھی ہٹنے کو تیار ہے تو یہ ایک بڑی منظم جماعت ہے اور بلکہ آپ بارہ مائی کا ذکر کریں تو میں بتاؤں کہ بارہ مائی کی جو ریلی تھی اس میں معصوم بچے مائیں اسی طرح موجود تھیں اور اسی طرح وہاں بیٹھے تھے یہ سارے اگر خواتین اپنے معصوم بچوں کو گودوں میں لے کر آتی ہیں مرد حضرات تو وہ کسی غلط خیال سے تو نہیں آتے کسی سازش سے کچھ جو اعترافات ہو رہے ہیں اس میں ایک آ جا رہے ہیں کلتاو حسین صاحب کو منع کیا گیا کہ آپ اس دن ریلی نہ نکالیں لیکن وہ بزد تھے جنرل مشرف کے کیا اکامات تھے اور اس کے باوجود یہ سارا سلسلہ ہوا اس پر ایم کی ایم اس نے کئی سالوں سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے لیکن اس نے ڈیفینڈ کرپ نہیں پا رہی ہے آپ نے کہا کہ کہا جا رہا ہے تو آپ اس بیان کی بات کر رہے ہوں گے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ وصیم افتر بھائی نے جیل کے اندر دیکھیں یہ بات نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے تو جیل کے اندر کہاں سے سب میڈیا چلا جاتا ہے اور جیل کے اندر اور جس کو صبح فانسی لگ رہی ہوتی ہے شام کو وہ بندہ بیان دے رہا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انہیں میڈیا پر نہیں آنا چاہیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بات ہو عدالت کوئی فیصلہ کر دے ہم غلط ہیں غلط کہہ دے ہم صحیح ہیں صحیح کہہ دے ہم عدالتوں سے انصاف کا تقاضی کر رہے ہیں اور عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ جیل میں ہیں دیکھیں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ جس کو جیل کے اندر سے جو بیانات آتے ہیں عدالت میں آ کر وہ کوئی بیان دیتے ہیں تو پھر میں اور آپ بات کرنے کے ہمدار ہیں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جس کی دیگر سیاسی جماعت کے جو عراقین ہیں وہ عزت کرتے ہیں آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن پھر وہی بات آجتی ہے کہ اب اس وقت تمام سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایمکی ایم کا جو ملٹنڈ ونگ ہے اس سے خلاف آپریشن ہونا چاہیے رینجرز کے معاملات میں پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی تھوڑا آپ کے ساتھ کھیلتی ہے گیو ان ٹیک کا سلسلہ نظر آتا ہے لوو ان ہیٹ کی جو ایک رلیشن شپ ہے وہ نظر آتا ہے رینجرز پہ آپ کا کیا سینگ ہے لیکن آپ نے جو بھی ایک بات کہی نا کہ ایمکی ایم جو ہے ساری جماعتیں مل کے ہی کہہ رہی ہیں اس پہ آپریشن ہونا چاہیے تو بھائی آپریشن کب سے ہو رہا ہے انہیں نہیں پتا وہ سو رہی ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ کس کتنا زبردست آپریشن ہو رہا ہے اور میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں ایک ذمہ دار میمبر ہوں اپنی پارٹی کے اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے قائد نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط ثابت ہو جائے عدالت میں فیصلہ ہو جائے اس کو آپ چورہ ہی پلٹکا دیں وہ کتنا چھوٹا ذمہ دار ہے کتنا بڑا ذمہ دار ہے پارٹی کا لیکن فیصلہ تو ہو فیصلہ تو ہو عدالت انصاف تو دے پتا تو چلے اس کے بجائے ہم دراصل ہوائی گفتگو کر رہے ہیں میرے بھائی ہم بہت ہوائیاں اڑا رہے ہیں اس نے یہ کہا دیکھیں اس لئے جو آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں اس نے یہ کہا پرویز مشرف نہیں کہا فلانے نہیں یہ کہا بھائی ہوا کیا ہے فیصلہ کیا ہے عدالت کیا کہہ رہی ہے مجھے وہ بتائیں عدالت اگر کہتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے کسی بھی قسم کی کہ لٹکا دے بھائی کسی پارٹی کہو ہماری پارٹی کہو کتا بڑا ذمہ دار ہو ہم تو اس کی طرف داری نہیں کریں گی جو قریب نانے حسیم میر صاحب کو تو عدالت کی کہنے بھی قرفتار کیا گیا نا آپ لوگ انتجاج کریں کہ ان کو کی قرفتار کیا گیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے نا بھائی آپ آپ کو پتا ہونا چاہی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کو عدالت کی کہنے پر اندر کیا گیا اب جب وہ اندر ہیں تو اندر کے بیانات پر بات نہیں ہوگی عدالت کے بیانات پر بات حضرت صاحب یہ بھی پتا جائے گا آپ کے کچھ پارٹی رہنے میں نے کہا کہ ایمکیو میں ایک بہت بڑی جماعت ہے بہت زیادہ ورکرز ہیں کچھ شرپنز اناثر آ جاتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں آ جاتے ہیں اور الطاف صاحب نے بھی کہا فاروق بھائی نے کہا کہ ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایک طریقے سے آپ نے ایڈمٹ کیا وہ کب تک ختم کریں گے دیکھئے جب تک کہ آپ کو یہ نہ پتا چلے اگر جسم میں کوئی بیماری ہے کہیں کسی جگہ کوئی خرابی ہے تو پہلے ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے تشخیص اگر صحیح ہو جائے کہ فلانی بیماری ہے یہ پینیڈال سے ٹھیک نہیں ہوگی یہ سپروکسن سے ٹھیک ہوگی تو پھر سپروکسن دینا پڑتی ہے نہیں بھائی یہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی اس کی تو کیمو ہونا چاہیے تو پھر کیمو کرتے ہیں پارٹیوں میں انسانوں کے گروہوں میں انسانوں کے قبیلوں میں لوگوں میں شہروں میں اسی طرح ہوتا ہے آپ تشخیص کر لیں تشخیص کے بعد جو آپ نے بیماری دیکھی اس کا علاج کیا آپ کہہ رہے ہیں کس طرح ہم صاف کریں گے علتا فسین بھائی اور رابطہ کمیٹی اب تک میں خالق چھے ہزار سے زیادہ کارکنان کو نکال چکی ہے ان کی غلط کاموں پر یا پتہ چل جائے آپ کے گھر میں اگر چار بیٹے ہوں اور آپ کو نہ پتہ چلے وہ باہر جا کے کیا کر رہا ہے وہ جب آئے جب آپ کو پتہ چلے تو فیصلہ کریں گے نا تو بات یہ کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہزار ہاک لاکھوں کارکنان ہوتے کیا کسی اور پارٹی کے اور پارٹیوں کے تو وزراء ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کارکن اگر کسی وقت کر لیں تو ان کو تو چار ہزار پانچ ہزار کے بھتے بھی میں یہ نہیں کہہ رہی چار ہزار پانچ ہزار کا بھتہ بھی برا ہے میری نگاہ میں چھوٹی چوری بڑی چوری نہیں ہوتی چوری چوری ہے جھوٹ جھوٹ ہے لیکن اگر چھوٹے سے بھتے کے اوپر کسی کو پکڑا یاد ہے تو پھر عربوں کھربوں کروڑوں چار سو ارب پانچ سو ارب اس کو آپ کیا کہیں گے الیاس کالا آپ کا پارٹی کا آپ کا پارٹی کا رکن تھا سو گرفتار کی الیاس کالا جو کہا گیا وسیم اختر کی نشان دہی پر سو گرفتار that i don't know because یہ اس زمانے کے لوگ جب میں نے پارٹی جوئن نہیں کی تو that i don't یہ بھی بتا دیجئے کہ اب جس طرح ایک پیپلز پارٹی کی سیاست ہے سی ایم چینج کر دے گئے آپ سے پوچھتا ہے کہ پیپلز پارٹی زرداری التاف بھائی بھائی باتیں بہت بہت مشہور ہوئی آپ دسٹنٹ ہوتے ہوئے کیا اس کی بیسک وجہ کیا ہے کیونکہ کراچی کے آپ دسٹنٹ ہوئے ہیں آپ اکٹے ہوئے کراچی کے وہاں ہم تو سفر کرئے ہیں ہم کہیں دسٹنٹ نہیں ہو رہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جو آپریشن ہے وہ کراچی میں ہوگا سندھ میں نہیں ہوگا تو آپ نے خود ہی دسٹنٹ پیدا کر دیا یہ خلا خود پیدا کیا جا رہا ہے ہم نے نہیں کیا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پورے سندھ میں آپریشن ہونا چاہیے بلکہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے ہمیں کیوں الگ کر رہے ہیں سارے پاکستان سے اور اگر ہم کہہ دیں گے کراچی جو ہے وہ سندھ سے الہدہ ایک administrative point of view سے بن جائے صوبہ تو پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن جب بے انصافی کی بات آتی ہے تو کراچی کو الگ کھڑا کر دیتے ہیں یہ سوال میں آپری سے کر دوں تو آپ کیا جواب دیں دوسرا سوال یہ ہے بات ہوئی میری آگا سراج دورانی صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بڑا اچھا جسر دیا روح صدیقی بھائی کو بلایا سمبلی کے فلور پہ اور میں نے ان کو کہا کہ ووٹ کاسٹ کریں مراد علی شاہ کے لیے لیکن مکم نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا جس سے یقینی طور پر عام جو شہریہ سندھ کا کراچی کا وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ مکم اور پیپلز پارٹی اب دو مختلف راستوں پر چل پڑے بڑی معصوم بات انہوں نے کہ میں انہوں نے کیا کہوں اتنی معصوم بات ہے ووٹ ڈالنا نہیں ڈالنا ہر انسان کا حق ہے انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ووٹ نہیں ڈالا تو اس میں آپ کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے روح صاحب ایک انرجیٹک افال چیف منسٹر نظر آ رہے ہیں اور آف کار جب سارا میڈیا چیخ رہا تھا آپ ہی کے کیمرے جاتے تھے کبھی ان کا سوتا ہوا مو دکھا دیتے تھے کبھی انگتا ہوا کبھی کسی غلط سی تو اس وقت سب کہتے تھے کہ یہ مناسب نہیں ہے اتنے بڑے صوبے کے لیے تو اب وہ بدل گئے ہیں اب نیا بندہ آگیا ہے اب جب وہ کام کریں گے بس صرف ایک بات بدا دوں کہ جب میں آ رہی تھی یہاں پریس کلپ اور میں جب شیریٹن کے سامنے سے گزری تو مجھے ایک بہت پرسکون سانس آئی کہ جس طرح انہوں نے ایک جیل خانہ بنایا تھا قائم علی شاہ صاحب نے مراد علی شاہ صاحب نے وہ رستہ صاف کر کے عوام کے لیے رستہ صاف کر دیا میں یہ بات تو ان کے اپریشیٹ کروں گی باقی یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا اب وہ کام کریں یہ بھی بتائی گا کہ آپ کچھ علم میں ہوگا کہ فاروق ستار صاحب کے بھی نون بل وارنٹ کرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں وسیم اکتر صاحب اندر ہیں راو صدیقی صاحب اندر ہیں بیس اور لوگوں کے وارنٹ کرفتاری جاری کی ہے آپ کو نائنٹی ٹو کا پتہ ہے نائنٹی ٹو میں ہمیں تمام جتنی اوپر کی لیڈرشپ تھی نا وہ سب یا انڈرگراؤن تھی یا جیلوں میں تھی یا باہر تھی تو تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی دیکھئے نو سال لیڈر باہر تمام لوگ باہر پھر آپ دیکھ لیے نواز شریف صاحب تو یہ پارٹیوں کے اتھار چڑھا ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ایک ستیلہ سا سلوک ہے اس میں کسی کی ہمدردی شامل نہیں ہوتی اس کا ذرا سا دکھ ہوتا ہے طریقین صاحب آپ کے اوپر بہت تیر برساتی ہے گولے برساتی ہے لیکن پھر جب آپ کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک جگہ اندر بات ہوتی ہے پنامہ لیگز کے معاملے پر اکٹھے نکل ہیں پھر بات آ جاتے ہیں لیکن اندر لکھاتے ہیں بات چل رہی ہوتی ہے اس کے باہر میں کیا سٹینڈ لیں گے طریقین صاحب کے ساتھ نکل سکتی ہے آپ کا کوئی ڈیڈ اینڈ نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ یہ دیکھیں عوام کی بہبود ہے بھلائی ہے بہتری ہے ملک کا سوال ہے ریاست کا سوال ہے وہاں تو گردن کٹا دینا چاہیے سیاست کیا حیثیت رکھتی ہے اوورال کیا دیکھیں گے امکیوم کی سیاست کیونکہ آپ کے لوگ باہر سڑکوں پہ تجاز کر رہے ہیں لوگ مل نہیں رہے لا پتہ ہیں آپریشن کیا جا رہا ہے بہت افسوس ہے اور میرے خال سے یہ جو علامت ہے نا یہ صرف انصاف مانگ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں انصاف اس تبتے کو انصاف چاہیے یہ میڈل کلاس لوگ ہیں یہ بڑے مشکل حالات سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے گھروں میں سے جب لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں یا لا پتہ ہو جاتے ہیں انہوں نے پتہ نہیں چلتا تو یہ آپ سوچیں ان ماں و بہنوں کا کیا عزل ان سے تو آنکھ ملا کے بات نہیں کیا میں جب کراچی آیا پرچھے دو تین روح سے کراچی کی سیاست میں بات کر رہا ہوں میں کسی علاقے میں چلا جاؤں وہاں کوئی کام نہیں ہوا چاہے وہ ایم کیم کا اقتدار ہو یا اس لکھ بھی بس پارٹی کا اقتدار ہو کیونکہ آپ دو ہی جماعتیں ہیں کوئی کام نہیں ہے پانی نہیں ہے سڑک نہیں ہے یہ کس کا کام ہے یہ کس کا کام ہے بھئیہ یہ کام ہے بلدیہ کا ہم نے 92% ووٹ لیے ہیں ہمارا میئر نامزد جو ہے وہ ہنڈر پسہر الیکشن کے ہی منتخب ہو چکا ہے وہ جیل میں ہے بلدیہ کے لوگوں کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے کون نہیں کرنے دی رہا پیپلز پارٹی ہے نا ساڑھے پانسو ملین ڈالرز کا گرانٹ دیا گیا پوچھیں ان سے جا کے اب تو وہ یہی بیٹھیں آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھیں اور راہو انوار صاحب کے حوالے کیا گیا وسیم افطر کو بعد میں نے نے کہا کہ وہ انرسٹیگیشن ونگ کے پاس ہیں اس کے بارے میں کیا گئی میں ہی سمجھ کیوں چاہے وہ راہو انوار صاحب کے پاس چاہے عدالت میں وہ جہاں نہیں ہوں اگر انہیں انصاف دے دیا جائے انصاف کی تقاضیوں کو پورا کر لیا جائے تو ہمیں کوئی اتراث دے دیا اور ایک سوال آپ سے خاص طور پر آپ سے ضروری ہے جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں اب جو لوگ گرفتار ہیں انتشار پھیلایا اپنی تقاریر میں کیا ایمکیو میں اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا آپ خود خطور ذاتی انسان سوال کر رہا ہوں کیا اس چیز کی اجازت ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے تقاریر رکھیں اس میں دو باتیں ہیں اگر کوئی ایسا انتشار پھیلا جس سے کراچی میں ہم نے آگ لگا دی اللہ نہ کرے جس سے لوگوں کے گھر جلا دی آپ ستائیس دسمبر بھول جاتے ہیں وہ کہلاتا انتشار کس تقریر سے کہا انتشار ہو گیا کسی شخص نے جا کر کہیں کسی کو نہیں مارا کوئی پتہ نہیں ٹوٹا اس تقریر کے بعد کیا ہوا بس یہ پوچھ لیں آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کوئی انتشار نہیں تھا کسی نے باہر آ کر اس جلسے سے آپ دیکھ لیں کوئی ایسا ریاکشن نہیں دیا کوئی ریاکشن نہیں ہوا شہر میں کہیں ریاکشن نہیں ہے بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے بڑا افسوس ہے بہت افسوس ہے مجھے تو افسوس ہے کہ ایسے دن کیوں ہمارے ملک میں یا شہر میں تاریخی طور پر موجود ہیں بہت دکھ ہے ناظرین ایمکی ایم کی صورت دیاب میں بات کر رہے تھے سینئر رینڈمہ خوشبخت شجاعت ہمارے ساتھ موجود ہوتی جس طرح انہوں نے کہا کہ تبدیلی شاید پیپلز پارٹ لیکس جو ریلیشنشپ ہے وہ خود ان کی طرف سے دور ہو رہا ہے ایمکی ایم کی سیاستہ اب کون سا مور اکتیار کرنے جاری ہے گلفراس خان صاحب رابطہ کمیٹی کے رکن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہی بات کر لیتے ہیں سر خیریت سے جی اللہ کرنا آپ کے دعا چاہیے پرلز مشرف صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی بیانات آتا رہے بارہ مئی کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان اس وقت کے جو تھے وہ ان کانٹیک تھے سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ایمکی ایم کی گورنمنٹ کراچی کی گورنمنٹ کے ساتھ خاص طور پر ہوم منسٹر آپ کے وسیم اختر صاحب تھے جن کو گرفتار بھی کر لیا کیا وہ جیل کے اندر ہیں کیا صورتحال ہے کیا معاملات ہیں کتنا عرصہ ڈیفنڈ کرے گی ایم کی ایم بارہ مئی کی اصل حقیقت کیا ہے میں آپ کو بات داؤں کہ آپ پھر بھی میرے بات پر یقین تو نہیں کریں گے میں یہ جتنی بھی کہانی گڑی گئی ہے اس میں ایک رتی برابر جو ہے کوئی سچائی نہیں ہے یہ جھوٹے لغو بے بنیاد اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہائی کورٹ میں جب ان کو پیش کیا گیا کہ بارہ مئی کے کیسز میں ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اس کو ارسٹ نہیں کیا ہے اب ہم کورٹ سے جو ہے جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بارہ مئی کے کیسز میں انوالف کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں ریمانڈ چاہیے ہمیں انویسٹیگیشن کیلئے ٹائم چاہیے تو انہوں نے کہا کہ کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کا جو ریمانڈ ریمانڈ ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب اگر آپ نے کرنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ جا کے چل سکتے ہیں آپ کی قانون آنمی یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نامزد میر تھے اور اتنے عرصے بعد جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اس کو گرفتار نہیں کیا اب ٹائم ہے اتنے عرصے بعد لیگلٹی کیا رہ جاتی ہے ٹیک ہے میں آپ کو بات بتاؤ آپ میری بات کو سمجھے نہیں یہ بیانات جو آئے ہیں یہ بیانات آئے ہیں یہ اتنے جھوٹ اور لغو ہے کہ جب ہائی کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا ان کو کہا گیا کہ اب ہم ان کو بارہ مئی کے کیس میں لینا چاہ رہے ہیں ہمارے ہینڈ اور کیا جائے قانونی طور پر ریمانڈ دیا جائے انہوں نے کہا نہیں آپ جیل میں جائے بھی طریقے سے ان سے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا سوال ہی نہیں پوچھا تو کیونکہ اس کے بہت آپ پوچھ رہے ہیں آپ بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں گا دیں آپ کے پاس اس کا ملک کہ اگر وہ اجازت دیتی پھر آپ کے پاس آتا پھر جھوٹا اور سچا جو بھی بیان ہوتا تو پھر جو ہے اس میں جو ہے ملک ہے کہ ہاں کہیں کی یعنی یقین یقین رکھنے کی کرنے کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی تو اتنے جھوٹے اور لغو اور بے بنیاد اور جھوٹے لوگوں سے آپ کیا امید رکھو گے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وسیم اختر کی جو گرفتاری تھی وہ صحیح ہے یا غلطہ لیگل پوائنٹ او ویو ایمکیم ورکر پوائنٹ او ویو نہیں لیگل پوائنٹ او ویو جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا میں آپ کو بات بتاؤں میری بات سنے کہ جس کیس میں دیکھیں میں ایک لائر ہوں اور لائر کیسیت سے میں ایک قانون کا طالبیل ہوں اور میرا پہلا بنیادی فرض مجھے رب پہلا بنیادی سبق یہی ہے کہ عدالتوں کا احترام کرنا لیکن بہت سے فیصلے آئے ہیں ججمنٹ آئے ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہوتی ہیں جو وہ کیس پروپٹ یہ عوام کی پروپٹی ہو جاتی ہے اور آپ اس پر ڈسکیشن کر سکتے ہیں جو ابھی جس میں ان کی نامزدگی ہوئی ہے جن میں اس کو گریبتار کیا گیا آپ کو بڑی آپ کے لئے بڑی دلچسپ بڑی دلچسپ سٹوری اگر آپ اس پر ریسرچ کریں کہ یہ پہلا واحد کیسے کہ جس میں ملزم کا وجود ہی نہیں ہے ملزم کا وجود ہی نہیں ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر کرتی ہے اس کے بیس پر ایف آئی آر کرتی ہے ٹرائل شروع ہوتا ہے اور یہی اس طریقے سے اگر یہ ٹرائل ہوتا رہا می بھی پوزیبل کہ سزا بھی ہو جائے لیکن ملزم نہیں ہے ملزم کا وجود ہی نہیں ہے کہ کون شخص تھا کہ وہ ہسپیٹل گیا کون شخص تھا جس کا علاج ہوا کون شخص تھا کہ اس نے کیا جرم کیا تھا کس وقت کیا تھا کس تانے کی جوریڈکشن میں کیا تھا کیا عمل تھا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی سے کے ساتھ ریلیشنشپ کیسا چلنے لگا ہے مراد علی شاہ صاحب آ گئے ہیں قائم علی شاہ صاحب چلے گئے ہیں لیکن لیو اینڈ ہیٹ سٹوری چلتی آ رہی ہے اب تھوڑا ڈسٹنٹ ہو گیا آپ نے ووٹ بھی نہیں دیا کیا صورتیال جائے گی میں آپ کو ایک بار بتاتا جلوں کہ ہماری لوگوں کی جو یادات سے وہ بڑی کمزور ہوتی بہت جلدے باتیں بھول جاتی ہیں ہمیں کہتی ہے کہ آپ نے ایم کی ایم کے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ میں حصہ لیا آپ نے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے کی کوشش کی دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے حیثیت سے عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور اس بیراہ پہ دیا کہ آپ ہمارے کام آو گے ہمارے جو روز مرہ کے معاملات ہیں چاہے وہ جو آج آپ میڈیا آپ کے سامنے میں خلصے اب اتنا ٹائم آپ کے ساتھ نہیں ہوگا کہ میں ان کی ایلوبریٹ کروں تو ان کے لیے جو ہے ہمارے کام آو گے ایک بات اور دوسرے بات کراچی کی سندھ کی جو حالات ہیں معروضی آرات ہیں وہ پنجاب خیبر پختنخواہ بلوچستان سے الگ ہیں یہاں پہ بلکل کلیر ڈیویجن ہیں یہاں پہ دو قومیں جو ہے کلیرلی جو ہے وہ رہتے ہی ہے شیڑی آبادی ہے اور دہی آبادی ہے ایک بہت بڑا خلیج ہے اس کی بہت بڑی تاریخ ہے گاتے تو ہم نے بحیثیت پارٹی جو ہے متحدہ قومی مومنٹ نے ایک تو ان مسائل کے حوالے سے جو پارٹی جو عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا تھا اس کے اوپر آپ کا فریضہ تھا دوسرا وہ تھا کہ ہم چارے تھے مکم اپنا ونگ ختم کرے ویسا اقبال محمد علی خان صاحب موجود ہیں جو کہ رکنیں قومی اسمبلی بھی ہیں رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ایمکم کی سیاست اب کس طرف جاری ہے سر بتائیے اگر ایمکم کی سیاست کس طرف جاری ہے وسیم افتر صاحب بھی گرفتار ہے فاروق ستار صاحب کے بھی وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں دیکھیں یہ گرفتاریاں ہر بھرن گرفتاریاں تو ہمارے ساتھ یہ چلتی رہی ہیں کیونکہ نائنٹی ٹو سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے مگر اب یہ سامام چیزیں جو ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قواتین بیٹھی میں ہیں عوام بیٹھے میں آج آپ نے ان کے تاثرات دیکھے جن کے بچے جن کے شور جن کے لوگ گرفتار ہو گئے اور آج تک ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے تین تین سال ہو گئے ابھی ایک قاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بچی کو اور اپنے آپ کو خود کا شکل لوں تین سال سے ان کے شور کا پتہ نہیں تو یہ ظلم و ذاتیاں جو ہے نا ایک حد تک اب حد سے تجاویز کرتی چلی آ رہی ہیں اور یہی تمام چیزیں جو ہے نا اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اور حکومت پاکستان کو اور وزیر آزم پاکستان کو خاص طور پر وزیر داخلہ کو اس چیز کے اوپر وہ کرنا پڑے گا اس آپریشن کا مطالبہ ہی ہم نے کیا تھا کراچی میں جو آپ رکنے قومی اسمبلی کیوں نہیں جا کے بات کرتے کیوں نہیں مطالبہ بیشتے دیکھیں ہم روزانہ روزانہ قومی اسمبلی سے کل ہم آئیں رات کو اس مزہرے کے اندر بیٹھنے کے لیے یہاں پہ علامتی بھوکرطال میں بیٹھنے کے لیے یہاں پہ آئیں روزانہ اسمبلی میں بات کرتے ہیں وہاں سے واک آؤٹ کرتے ہیں بات کرنے کے بات یعنی کہ اسمبلی میں اسپیکر صاحب اس چیز کو وہ نہیں کرتے کہ جب ہم واک آؤٹ کر کے علامتی واک آؤٹ کر کے پھر بھار جا کے پارستار بھائی نے تمام حقائق بیان کیے کہ یہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور صرف آپریشن کا معاملہ تھا کہ جی ابھی آپ کے سامنے جیسے تھا کہ سندھ کی حد تک اس کو کیا جارتا کراچی کی حد تک میں کیا جائے پنجاب میں اس سے زیادہ کرائم ہے اس سے زیادہ روز کے آپ وہاں پہ دیکھیں جو لوگ بارے جاتے ہیں جو بچوں کا اغواہ ہو رہا ہے وہاں پہ آئے دن یہ تمام چیزیں اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ صرف کراچی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا جی پورے سندھ کے اندر کیا گیا جو ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہے جو بتہ خوری کراچی میں ہے جو لینڈ گریبنگ کراچی میں جو کرپشن کراچی میں ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتیں کہتی پہلے کراچی کس افایہ کر لیں صاف کر لیں اس کو اس کے بعد باقی صوبہ میں بھی پنیٹریٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن ایمکیم کیوں گبر آ رہی ہے اگر ایمکیم ٹوٹلی صاف ہے تو ایمکیم کیوں گبر آ رہی ہے ایمکیم نے تو پہلے سے کہا کہ جو کرمنل ہیں جو کچھ نہیں ہے اگر ہماری صفوں میں آپ ان کو گرفتار کریں مگر جس طریقے سے ناجائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا چھا دو دو تین تین مہینے چھار چار مہینے ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں یہ سال ہو گیا ان کا بھی آپ کے سامنے ایک خاتم ابھی آپ نے خود کہا کہ ایمکیم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ رینجرز آپریشن کرے ہماری صفوں میں اگر کوئی کالی بیڑے موجود ہیں ان کو گرفتار کریں ان کو ٹرائل کیا جائے پھر اس کے بعد ایمکیم کہتی ہے کہ ہمارے تمام لوگ کو بے گناہ گرفتار کر گیا سر ایک سوال یہ ہے کہ کیا تمام لوگ بے گناہ پکڑے گئے ہیں دیکھیں میں وہی بات کہوں گا جو بھی گناہ گار پکڑا گیا یا بے گناہ پکڑا گیا ہے آئین اور قانون کا تخاظہ پورا ہونا چاہیے آپ کو ادالتوں میں پیش کریں اگر ادالتوں میں فیصلہ ہوتا ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے مترکبے ہو سکتے مگر یہ نہیں کہ آپ بغیر کسی وارنٹ کے ان کو گرفتار کریں پھر لے جا کے ان کا پتہ نہ ان کے والد کم از کم اتنا تو وہ کیا جائے کہ ان کے ماں باپ کو یا ان کے شہر کو یا ان کے گھر والوں کو متعلق کیا جائے کہ ہمارے پاس پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے کہاں نہیں آج یہ دیکھیں کچھ لوگ جا رہے ہیں اب کہاں جا رہے ہیں یہ وہاں سے کیسے برامد ہو رہے ہیں جو مسنگ پرسن ہیں وہاں پہ چلی جا رہے ہیں تو آخر یہ تمام چیزیں کوٹ کو دیکھنی پڑیں گی جو کوٹ کے اندر پیٹیشنیں لگی ہوئی ہیں ہماری اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں پہ آپ کے پاس کیا امکیم کو عدالتی نظام پہ کوئی اعتماد نہیں رہا دیکھیں ہمیں عدالتی نظام پہ تو اعتماد ہے جب ہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آئین اور خانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی آپ کے کاروائی ہوتی آپ اس کو کریں مگر جب مسیم مقتر کی گرفتاری کا تو حکم عدالت نے دیا نظام آپ لوگ اتجاز کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ غلط گرفتار کیا گیا تو عدالت نے حکم دیا یہی کہہ رہا ہوں عدالت نے دیا اب ان کی سنیں بھی تو صحیح اب عدالت میں رہے کہ ایک منتقب مہر جو ہے اگر آپ اس کو وہ کرنے صرف اس وجہ سے کہ اگر ان کو مہر نہ بنایا جائے تو اس کے بعد کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ میرا خیال سے ہی ذاتی ہے کیا خطرہ تھا کیا خطرہ تھا وسیم مقتر سے کیا خطرہ تھا ایف آئی آرے کہاں کہاں کٹی گئیں اس سے اور لوگوں کی بھی بہت سی ایف آئی آرے اور پارٹیوں کے آپ دیکھیں ملک چھوڑ کے بھاگ گئے جو حکومتی پارٹی کے حکومت سندھ کے اندر وزراء تھے جو لینڈ گریبنگ جو آپ نے بات کی نا جو لینڈ گریبنگوں کے بادشاہ تھے وہ لوگ آج مل جو منظور کاغا جس کا سب سے بڑا بلڈنگ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں آج وہ ملک میں نہیں ہیں آج وہ دوسرے وزراء ملک میں نہیں ہیں آپ پارٹی کے بہت سے بہت پرانے لیڈر ہیں بہت پرانے کارکن ہیں بڑے عرصے سے ہم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں الیاس کالا کیا متحدہ قومی مومنٹ کا کارکن تھا یا نہیں تھا دیکھیں میجے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کسی کو بھی کالا پیلا نیلا بنا کے اگر پیش کر دیں گے تو کون اگر واقعی میں اس کا کوئی تعلق ہوگا کوٹ کے اندر پروف کریں لے جائیں اگر پروف ہو جاتا ہے کہ جی اس کا متحدہ قومی مومنٹ جو سزا جا رہا ہے کہ وسیم اختر کی نشاندہی پہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہی کہا جائے گا کہ وسیم اختر کا جب گرفتار کیا گیا آپ نے ان کی جی آئی ٹی پیش کر دی آپ نے دیکھا مگر وسیم اختر بھائی کا اندر سے بیان آیا کہ میں نے تو کوئی اس قسم کا بیان نہیں دیا اگر اسی جماعتہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایمکیم اپنا ویلیٹڈ ونک ختم کرے ویسا اقبال محمد علی خان صاحب موجود ہیں جو کے رکنیں قومی اسمبلی بھی ہیں رابطہ کمیٹی کے رکن بھی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایمکیم کی سیاست اب کس طرف جاری ہے سر بتائیے کہ ایمکیم کی سیاست کس طرف جاری ہے وسیم اختر صاحب بھی گرفتار ہیں فاروق ستار صاحب کے بھی وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں دیکھیں یہ گرفتاریاں اور وارن گرفتاریاں تو ہمارے ساتھ یہ چلتی رہی ہیں کیونکہ نائنٹی ٹو سے لے کے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے مگر اب یہ سمام چیزیں جو ہیں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قواتین بیٹھی ہیں عوام بیٹھے میں آج آپ نے ان کے تاثرات دیکھیں جن کے بچے جن کے شوہر جن کے لوگ گرفتار ہو گئے اور آج تک ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے تین تین سال ہو گئے ابھی ایک قاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بچی کو اور اپنے آپ کو خود کا شکر نہیں تین سال سے ان کے شوہر کا پتہ نہیں تو یہ ظلم و ذاتیاں جو ہے نا ایک حد تک جو ہے نا اب حد سے تجاویز کرتی چلی آ رہی ہیں اور یہی تمام چیزیں جو ہے نا اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو اور حکومت پاکستان کو اور وزیر آزم پاکستان کو خاص طور پر وزیر داخلہ کو اس چیز کے اوپر وہ کرنا پڑے گا اس آپریشن کا مطالبہ ہی ہم نے کیا تھا کراچی میں جو آپ رکنے قومی اسمبلی کیوں نہیں جا کے بات کرتے کیوں نہیں مطالبہ بیشتے دیکھیں ہم روزانہ قومی اسمبلی سے کل ہم آئیں رات کو اس مظاہرے کے اندر بیٹھنے کے لیے یہاں پہ علامتی بھوکرطال میں بیٹھنے کے لیے یہاں پہ آئیں روزانہ اسمبلی میں بات کرتے ہیں وہاں سے واک آؤٹ کرتے ہیں بات کرنے کے بات یعنی کہ اسمبلی میں اسپیکر صاحب اس چیز کو وہ نہیں کرتے کہ جب ہم واک آؤٹ کر کے علامتی واک آؤٹ کر کے پھر باہر جا کے پاروسطار بھائی نے تمام حقائق بیان کیے کہ یہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور صرف آپریشن کا معاملہ تھا کہ جی ابھی آپ کے سامنے جیسے تھا کہ سندھ کی حد تک اس کو کیا جارہا تھا کراچی کی حد تک کیا جارہا تھا اس پہ ہمارا مطالبہ تھا کراچی کیا پورے پاکستان میں کیا جائے پنجاب میں اس سے زیادہ کرائم ہے اس سے زیادہ روز کے آپ وہاں پہ دیکھیں جو لوگ بارے جاتے ہیں جو بچوں کا اغواہ ہو رہا ہے وہاں پہ آئے دن یہ تمام چیزیں اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا لینڈ گریبنگ کراچی میں جو کرپشن کراچی میں ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتی کا دی پہلے کراچی کا صاف کر لیں صاف کر لیں اس کے بعد باقی صوبہ میں بھی پنیٹریٹ کرتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن ایمکیم کیوں گبر آ رہی ہے اگر ایمکیم ٹوٹل ہی صاف ہے تو ایمکیم کیوں گبر آ رہی ہے ایمکیم نے تو پہلے سے کہا کہ جو کرمنل ہیں جو کچھ نہیں ہے اگر ہماری صفوں میں آپ ان کو گرفتار کریں مگر جس طریقے سے ناجائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا چھے دو دو تین تین مہینے چھے چار چار مہینے ہو گیا ان کو پتہ ہی نہیں یہ سال ہو گیا ان کا بھی آپ کے سامنے ایک خاتم نہیں ابھی آپ نے خود کہا کہ ایمکیم نے خود مطالبہ کیا تھا کہ رینجرز آپریشن کرے ہماری صفوں میں اگر کوئی کالی بیڑے موجود ہیں ان کو گرفتار کریں ان کو ٹرائل کیا جائے پھر اس کے بعد ایمکیم کہتی ہے کہ ہمارے تمام لوگ کو بے گناہ گرفتار کر گیا سر ایک سوال یہ ہے کہ کیا تمام لوگ بے گناہ پکڑے گئے ہیں دیکھیں میں وہی بات کہوں گا جو بھی گناہ کار پکڑا گیا یا بے گناہ پکڑا گیا ہے آئین اور قانون کا تخاظہ پورا ہونا چاہیے آپ کوٹ عدالتوں میں پیش کریں اگر عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو وہ اس کے مترکبے ہو سکتے مگر یہ نہیں کہ آپ بغیر کسی وارنٹ کے ان کو گرفتار کریں پھر لے جا کے ان کا پتہ نہ کم از کم اتنا تو وہ کیا جائے کہ ان کے ماں باپ کو یا ان کے شہر کو یا ان کے گھر والوں کو متعلق کیا جائے کہ ہمارے پاس پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے کہاں نہیں آج یہ دیکھیں کچھ لوگ جا رہے ہیں اب کہاں جا رہے ہیں یہ وہاں سے کیسے برامد ہو رہے ہیں جو مسنگ پرسن ہیں وہاں پہ چلے جا رہے ہیں تو آخر یہ تمام چیزیں کوٹ کو دیکھنی پڑیں گی جو کوٹ کے اندر پیٹیشنیں لگی ہوئی ہیں ہماری اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں پہ کیا امکیم کو عدالتی نظام پہ کوئی اعتماد نہیں رہا دیکھیں ہمیں عدالتی نظام پہ ہی تو اعتماد ہے جب ہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آئین اور خانون کے دارے میں رہ کے جو بھی آپ کے کاروائی ہوتی آپ اس کو کریں مگر جب آپ لوگ اتجاز کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ غلط گرفتار کیا گیا عدالت نے حکم دیا یہی کہہ رہا ہوں عدالت نے دیا اب ان کی سنیں بھی تو صحیح اب عدالت میں رہے کہ ایک منتقب میر جو ہے اگر آپ اس کو وہ کرنے صرف اس وجہ سے کہ اگر ان کو میر نہ بنایا جائے تو اس کے بات کوئی بات ہو سکتی تھی تو یہ میرا خانسے ہی ذاتی ہے کیا خطرہ تھا کیا خطرہ تھا وسیع مقتر کا میر اور پارٹیوں کے آپ دیکھیں نا ملک چھوڑ کے بھاگ گئے جو حکومتی پارٹی کے حکومت سندھ کے انتر وزراء تھے جو لینڈ گریبنگ جو آپ نے بات کی نا جو لینڈ گریبنگوں کے بادشاہ تھے وہ لوگ آج جو منظور کاکا جس کا سب سے بڑا بلڈنگ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں تھیں آج وہ ملک میں نہیں ہیں آج وہ دوسرے وزراء ملک میں نہیں ہیں آپ پارٹی کے بہت پرانے لیڈر ہیں بہت پرانے کارکن ہیں بڑے عرصے سے امکیم کے ساتھ نظر آ رہے ہیں الیاس کالا کیا متحدہ قومی مومنٹ کا کارکن تھا یا نہیں تھا دیکھیں میجے یہ کہہ رہا ہوں کسی کو بھی کالا پیلا نیلا بنا کے اگر پیش کر دیں گے تو کیا اگر واقعی میں اس کا کوئی تعلق ہوگا کوٹ کے اندر پروف کریں لے جائیں اگر پروف ہو جاتا ہے کہ جی اس کا متحدہ کامل جو سزا جا رہا ہے کہ وسیم اختر کی نشاندہی پر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی کہا جائے گا کہ وسیم اختر کا جب گرفتار کیا گیا آپ نے ان کی جی آئی ٹی پیش کر دی آپ نے دیکھا مگر وسیم اختر بھائی کا اندر سے بیان آیا کہ میں نے تو کوئی اس قسم کا بیان نہیں دیا پر آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں بات کریں پروگرام میں کراچی کی سیاست پہ خاص طور پر ایمکی ام کی سیاست پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نیا چیف منسٹر سامنے لیا ایمکی ام کا کیا ریلیشن ہوگا کیونکہ ایمکی ام یہ الزامات لگا رہی ہے جس میں بریک سے پہلے ایمکی ام کے مختلف لیڈرز ہماری صاحب موجود تھے وہی کہہ رہے تھے کہ جو آپریشن ہے وہ صرف اور صرف ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے اور رہو صدیقی پہلے ہی گرفت میں ہے فرنک صاحب پہنچ چکے بگتانے کا کیا دیکھ رہے ہیں ایمکی ام آپ کے نامزد نے کوئی گرفتار کر لیا گیا آپ کے بھی غالباً پورنگ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں کئی مقدمات ابھی بہت ہی ریسنٹلی مجھ پر بھی بنے وسیع مختلف صاحب پر بھی بنے رہو صدیقی پر بھی بنے کوئی پالیسی تیہ ہوئی اچانک کہ اب انہیں گرفتار کرنا چاہیے تو وسیع مختلف صاحب کو یہ روکنے کے لئے کہ میئر شپ سے وہ فرسٹریٹ ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں یا ڈی مورالائز ہو جائیں اور پارٹی بھی اپنا کینڈیڈیٹ تبدیل کر لے لیکن پارٹی کا سخت پارٹی کا موقف یہی ہے کہ وسیع مختلف ہمارے نامزد کردہ میئر ہیں اور قانونی اور کوئی تقنیقی ہچ نہیں ہے ان کے الیکشن میں لوگوں نے جیل میں رہ کر الیکشن لڑے ہیں نومینیشن وہاں سے ہوتے ہیں جیسی ضرورت الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ہوگی تو وسیع مختلف صاحب کو ریٹرننگ آفیسر کے سامنے پروڈیوز کرنا ہو آپ کی ملاقات بھی وسیع مختلف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وسیع مختلف نے اعتراف کیا کہ روح سے ہمارا تعلق ہے پھر وہ الیاس کالا کہا گیا کہ وسیع مختلف کی نشاندہی پر اس کو گرفتار کیا گیا کیا کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وسیع مختلف نے کٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ ایسا کوئی بیان وسیع مختلف نے دیا ہی نہیں ہے اور اس کا سوال ہی نہیں پیدا تھا کیونکہ اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے اگر کوئی خدا نہ خاصتہ بیس ہوتی تو آپ ایکسپیکٹ بھی کر سکتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پر بارہ مئی کو لے کے یہ بار بار دھول بجایا جاتا ہے یہ ہمارے میڈیا ٹرائل کا سب سے آسان ٹول ہے جس کو ہر کچھ عرصے کے بعد ایم کی ایم کی پوزیشن کنسولیڈیڈ ہوتی ہے پھر پاپیلر ہونے لگتی ہے لوگوں میں ایکسپٹیبلیٹی بڑھتی ہے ہمارے خلاف پروپیگینڈا جو ہے وہ وہ ناکام ہو جاتا ہے لوگ ہمیں پھر الیکشن میں کامیاب کر دیتے ہیں ہر پروپیگینڈے کے باوجود لیکن پھرکوئی اپنے بارہ مائی کی بات کی سابق صدر جنرل پروید مشرف کا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا بارہ مائی ہونے والا ہے نہیں ہونا ہے پرائم منسٹر اور پاکستان پرائم منسٹر اور پاکستان پرائم منسٹر سنگ گورنمنٹ کو پتا تھا الطاق حسین کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ وہ جلسہ نہ کریں کیونکہ افتخار شعودی کا پہلے سے پلانٹ تھا یہ کون کہہ رہا ہے جنرل پروید مشرف سوال ہی نہیں پیدا تھا اس سے بڑا جھوٹ کو یہ ہو نہیں سکتا جنرل مشرف صاحب کو بلکل پتا تھا اور سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں جو بھی حکومت میں پارٹنرس تھے آرمی کے لوگ ہوں سیاسی جماعتیں ہوں ان سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے جگہنا نہیں ہے اور ایم کیم نے اس کو یقینی بنایا تھا ہماری ریلی کا راستہ الگ تھا افتخار محمد چادری صاحب کی ریلی کا راستہ بلکل الگ تھا کہیں اوورلاپ نہیں ہو رہے تھے پھر ائرپورٹ پہ تو ہمارا ایک کارکن بھی نہیں تھا جو ان کو روکتا کس نے ان کو روکا ہماری ریلی پر اٹیک ہوا اور پھر یہ ظاہر کیا گیا تاثر دیا گیا کہ ہم نے کوئی جوابی اٹیک کیا اور ایک it was free for all یہ منظر کس نے کریئٹ کیا یہ ایک علا سطح کا صحیح معنوں میں judicial inquiry commission ہونا چاہیئے جو بھر اوئی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمکیم کا militant بن جا چاہے وہ people's party چاہے وہ noon league چاہے وہ طریقہ انصاف چاہے وہ جماعتہ سلامی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سندھ کی کراچی کی پر وفاق کی آپ کے بھی لیڈران نے کہا کہ اگر جو ہماری صفوں میں کالی بھیڑے ہیں ہم ان کو ختم کریں گے ایمکیم کب میک شور یہ کروائے گی کیونکہ بہت بڑی جماعت بہت تدہ پنیٹریشن میں کارکن ہوگی کب ختم ہوگی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں برے لوگ جیسے جیسے identify ہوتے ہیں ان کی inquiry ہوتی ہے اور اتصاب کے مطابق سب سے زیادہ ہمارے ہیں اتصاب کا عمل ہے ایمکیم میں نظم و ضبط کی کارروائی ہوئی اور اس کو party سے نکال دیا گیا اس کا نام مشتہر کیا جاتا ہے میڈیا پر دیا جاتا ہے میں آپ کو بالکل وسوق سے یہ بات کہا رہا ہوں دوسری بات اگر ساری partyیں کہتی ہیں کہ ایمکیم میں تو آج supreme court کا ایک observation آیا تھا کراچی بدمنی کیس میں اور ایجنسیوں نے ان کو feed کیا تھا تو اس میں تو ساری partyوں میں militant wing کی بات آگئی میں تو دعوے سے کہتا ہوں کسی party میں کوئی militant wing نہیں میں اپنی party کے لیے بھی کہتا ہوں کوئی party سیاسی اگر ہو اور وہ یہ کہے کہ ان کے militant wing ہے یہ ہو نہیں سکتا ہاں militants اور criminals ایک دس یا سو ہر party محسوس ہے ہزار بھی ہو سکتے اور اس کو نکالنا ان partyوں کی ذمہ داری بھی ہے ایجنسیوں کی بھی ہے جو عام ایک تاثر ہے ایمکیم کا ایک تاثر ہے چاہے وہ آپ پاکستان دے کسی جسے میں چھوڑا جائیں اس کو زائل کرنا اس کو ختم کرنا تو آپ لوگ کی ذمہ داری ہے کس طرح کس طرح ختم کریں کہ کوئی رینجرز آپریشن کر یہ آپ کہتے ہیں صرف آپ کے خلاف آپریشن ہے آپ مطالبہ کریں پورے سن میں آپریشن پورے سن میں تو آپریشن نہیں ہو رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری بلا سے پوری سن میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں تو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے لیے سلوک الہدہ ہے کہ میرے لیے نارمل پولیس سے کام نہیں چلے گا بلکہ رینجرز سے چلے گا چلیں مانتا ہوں کہ میں نے بھی مطالبہ کیا تھا لیکن قائم علی شاہ اب مراد علی شاہ اس پوزیشن میں نہیں کی بتائیں کہ اب کب تک رینجرز کی اختیارات کی مدت میں توسیح کی جائے گی کوئی ٹائم لیمٹ ہے اے پی سی کے منڈیٹ کے مطابق دو سال تھی دو سال ختم ہو گئے اصولاً ایک نئی اے پی سی بلانی چاہیے تھی اور اس سے فریش منڈیٹ لینا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں سبائی کممٹ نے مطالبہ کے نا ہمیں رینجرز چاہیے وفاق میں نہیں 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 ایم کیو ایم نے فلور پہ کہا چودری نصار وزیراعظم سے کہ خدا رہا فوج کے ذریعے سے آپریشن کرائے بھتہ خور ٹارگیٹ کلر اغوا برائے تاوان لوگوں کا جینہ اجیرن اچھا اب یہ تاثر ہے نا تو میں نے تو تاثر کو کلیر کیا میرا ووڈ بینک مطمئن ہے کیونکہ یہ تاثر لوگوں کو مجھ سے گمراہ کرنے کے لئے میں میڈل کلاس اربن ایجوکیٹڈ ایک پولیٹیکل فینامنام یہ پاکستان میں جو اٹھانوے فیصد کی صحیح نمائندگی میں کرتا ہوں دو فیصد کی موروسی سیاست جاگردارانہ وڈیرانہ نظام کا قاتمہ اور ٹکٹ بھی میں دیتا ہوں تو پجیروں والوں کو لینڈ گروزر والوں کو التا بھائی ٹکٹ نہیں دیتے ہیں ہمارے ہاں موروسی کہ ایک فیملی سے ایک کو ٹکٹ ملتا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی فیملی سے ایم این اے بھی ہے ایم پی اے بھی ہے سینیٹر بھی ہے اس کا قزن بھی بلدیاتی داروں میں ایم پی ایم میں یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ میرا گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے خلاف یہ تاثر ہے پرسیپشن ہے یہ شاہ سلطان یہ ریالٹی نہیں ہے آپ یقین کریں سلطان چاہ آپ پنجاب کے لوگوں کو یہ یقین دلا ہے ہم نے چار ہزار لوگ خود پرجنگ کر کے اپنی صفوں سے ایسے سماج دشمن اناصر کو نکالا ہے کچھ کو پولیس نے گرفتار کیا کچھ کو نہیں کیا اگر وہ کریں تو فبہ ہاں ہماری طرح سے کوئی روح اگر مجھے وہ صحیح سمجھتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کرتے اور ان کی جو الطاب بھائی کے ساتھ چھکایات ہیں میں دور کر آتا میں ان کا الطاب بھائی کے بس لے جاتا تو اگر صرف الطاب بھائی سے دور ہو جانے کی وجہ سے یا کسی بات پر ناراض ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اس طرح ریعت کیا کہ پوری زندگی بھر کی رفاقت کو ایک طرف رکھ کے آپ نے ایک یونٹی کو دعو پہ لگا دیا جتنے بڑے الزامات لگائے اس سے تو بہت چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں کہ اتنی دوستی اتنی قربت اور اس کے بعد اتنے بڑے الزامات آنشاہ اس سے پہلے حقیقی والوں نے جو ایم کیم میں تھے یہی الزامات لگائے انہوں نے اپنے آپ کو جنہوں نے الطاب بھائی اور ایم کیم کے خلاف الزامات کی بنیاد پر سیاست کی عوام نے انہیں مسترد کر دیا جماعت اسلامی ہر الیکشن میں پٹ رہی ہے تحریک انصاف کو پہلی مرتبہ کامیابی ملی دوزار تیرہ میں تھوڑی سی نمبر ٹو پارٹی بن گئی لیکن سب ڈھول پیٹا الطاف حسین الطاف حسین ایم کی ایم اپنا کوئی ایجنڈا نہیں اپنا کوئی پولٹیکل پرگام نہیں بلدیاتی الیکشن میں لوگوں نے اس کو بھی فارغ کر دی اب چوتھے نمبر کی پارٹی نمبر ٹو پی ایم ایم کی ایم کے بعد اس کے لئے فنڈز دیں گے کیا اگر خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے کچھ فنڈز کم کر کے بھی کراچی کو دینا پڑے کیوں کراچی ساٹھ ستر ویسد دیتا ہے عمران خان بھی وزیر آزم بن کر یہ نہیں کرے گا کراچی کے پی ٹی آئی والوں کو یہ بات سکتا ہے پچھلے کئی عرصے سے آپ کی جماعت کراچی میں حکومت کر رہی ہے نمائندگی کر رہے ہیں لیکن کراچی کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے سڑکے نہیں ہے پانی نہیں ہے سیوریش کا مسئلہ ہے کورا ہے کون ذمہ دار ہے مصطفیٰ کمال جو پہلے آپ کے ساتھ ہی تھے آپ کے ساتھ نہیں ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر ملین روپیز کا فنڈز دیا گیا گرانٹز ہی گئے وہ کدھر لگا پیسہ کئی نظر نہیں آتا کراچی مصطفیٰ کمال کے زمانے میں مصطفیٰ کمال نے تو خود آن ریکارڈ یہ کہا کہ الداف بھائی کی سرپرستی اور رہنمائی مشرف کی طرف سے دیئے گئے اختیارات اور وسائل اور میرے عوام کا لوگوں کا اعتماد اور ایک ٹیم ورک ایم کیوں کی جو مجھے ملی ہے کراچی باروما تیزی ترقی کرنے والا شہر تھا ورلڈ اکانومک فورم ڈیووس نے کہا ہمارے ہوم منسٹر نے کرائیم ریٹ کو بغیر آپریشن کے جو آج کرائیم ریٹ ہے اس سے بھی کم کرائیم ریٹ وسیم اختر صاحب آفتاب احمد شیخ اور رعو صدیقی کے زمانے میں اس سے کم کرائیم ریٹ ایک بلین ڈالر سالانہ سرمایہ کاری کراچی میں اور کراچی کی بدلت پاکستان میں پانچ عرب اس نے جو بات کی اس پہ الزام یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی حکومت تھی آپ معاملات کنٹرول کر کے بیٹھتے تھے سے اس کا تعلق نہیں ہے مصطفیٰ گمال کو بلدیاتی نظام میں مشرف کے قانون نے نظام نے اختیار آ دی مشرف نے مداخلت نہیں کی وزیر اعلی عرباب رحیم نے مداخلت نہیں کی اور سرپرستی کی اور جو جہاں اختیار مانگا وسائل مانگے وہ دیئے کی ہم نے اس کا مطلب ہے کس طرح مسائل حال کریں گے کیونکہ سر دو سو کلومیٹر دور پائپ لائن ہے جہاں سے پانی آنا ہے پانی نہیں آرہا کچھ رہا ہے سڑکے ٹوٹی ہیں برا حال ہے کراچی کا پچیس عرب کا منصوبہ کی فور تو وفاقی اور صوبائی حکومت کو بنانا ہوگا جو آٹھ سالوں سے نہیں بنایا ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اب کام شروع ہو رہا ہے ایک ہے پینسٹ ایم جی ڈی کا منصوبہ چھے عرب کا ہے ہمیں گھر گھر جا کے دس دس روپے بھی لینے پڑے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تین مہینے میں ہم کام شروع کر کے چھے مہینے میں فارغ کر دیں گے نو مہینے میں پینسٹ ایم جی ڈی کراچی میں آ جائے گا جو ہمیں کرنا ہے اپنی مدد آپ ہم یہ کر کے دکھا دیں گے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ کے لیے سرکولر ریلوے کے لیے ہم نے سروے کرانا شروع کر دیا جو مراد علی شاہ اور قائم علی شاہ کو کرانا تھا فیزیبلیٹی ریپورٹ وہ ہم کرا رہے ہیں جائے گا کے لیے ہم این ای ڈی کے سٹورنٹ جامعہ کراچی کے سٹورنٹ سے یہ کرا رہے ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں کو موبیلائز کر کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کمیونٹی کے پارٹیسپیشن جہاں کمیونٹی کو آپ نے شامل کر لیا لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کا چیک ان بیلنس بھی ہے کہ کالیٹی ورک ہو رہا نہیں ہو رہا آپ یقین جانے نہ کرپشن ہوگی نہ کمیشن ہوگا پیپورٹ پارٹی کے نئے چیف منسٹر کو کیسے دیکھتے ہیں بڑی دوستی بھی رہی خیر سگالی کے اچھے مظاہرے کی خواجہ ازارالحسن کے گھر گئے ان کی والد کی ایک انتخال پہ تازیت کی آپ نے ووٹ نہیں دیا سپیکر نے رو صدیقی کو بلایا سمنی میں کہ شاید وہ ووٹ دیدے لیکن ووٹ نہیں دیا مرادلی شاہ نے ہم سے ووٹ مانگا بھی نہیں ہر لڑنے والا امیدوار ووٹ مانگتا ہے لیکن مانگی بھی نہیں مانگتے بھی تو شاید ہم نہ دیتے ہم اپنا وہی سٹینٹ رکھتے لیکن مانگنا چاہیے تھا اچھا اب ایکشن مست سپیک لاؤڈر دین دی ورڈز کہ عمل سے ثابت ہوگا کہ وہ دہی اور شہری سندھ کی جو ہمانگی اور یک جہتی ہے اس کے لئے جو دوریاں پیدا کر دی ہے دو لاکھ نوکریوں میں کراچی اور شہروں کو کچھ نہیں ملا سات سو ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ میں کراچی کو صرف اٹھائیس ارب ملا ہے یہ وہ احساسیں محروم ہیں جو بیگانہ کر رہا ہے جو لوگوں کو دیوار سے لگا رہا ہے ان کے اندر یہ غم و غصہ ہے جو اس کے اوپر سونے پہ سوہ گا اس آپریشن کے نام پہ جو اچھا کام ہوا اس پر بھی پانی پھیرا جا رہا ہے جو جرائم کم ہوئے امن قائم ہوا لیکن ایم کیو ایم کے خلاف یہ وفاداریاں تبدیل کرا کر لوگوں کو جو مسنگ پرسن ہے وہ بازیاب ہو رہے ہیں دوسرے کیم سے جو نہیں مان رہا وفاداری تبدیل نہیں کر رہا اس کی تشدد زدہ ڈیڈ باڈی مل رہی ہے یہ وہ سارا عمل ہے جس سے کہ خاک میں مل رہا ہے اس آپریشن کی کریڈی بلیٹی اداروں کی کریڈی بلیٹی دعو پر لگ رہی ہے میں چیف آف دی آرمی سٹا جنرل لائل شریف سے کور کمانہ جنرل نوید مختار سے وزیراعظم نواز شریف چودری نصار وزیر داخلہ اور مراد علی شاہ سے کہوں گا کہ یہ سلسلہ بند کر آئے نائنساب ہوگا ہماری شکایت کا اضالہ کریں ڈیو پروسیس آف لاہ ہو آئین اور قانون آپ کے لوگ ہیں وہ بار پر اٹھایا جا رہے ہیں جو الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ کی جماعت اور یہ سلسلہ نہ رکھتا ہے امکیم کیا سٹانس لے گی میں اس دن آپ سے بات کروں گا جب عدالتوں میں ان الزامات کو ثابت آپ کریں گے اور پارٹی اس میں ملفز ہے یا انڈیویجول فیل ہے کسی کے بھی انڈیویجول فیل کا ذمہ دار علطاف حسین اور امکیم مجھے وقت تھوڑا رہ کے جاتے ہیں تو یہ بتانی آخری سیکنڈ میں کہ آپ کے ورن گرفتاری جاری ہوگا تو تیار ہیں جیل جانے کے لیے لیکن میرے تو گھر پہ جب وہ کامران فاروق کو لینے کے لیے آئے تھے میں تو اس وقت بھی تیار تھا میں نے اپنی دوائی کی گھٹری اور کپڑے کی گھٹری تیار کر لیتی تو میں تو تیار ہوں لیکن میں کل تک مطلوب نہیں تھا آج کیوں مطلوب ہو گیا میں میں کل تک پسندیدہ تھا آج نا پسندیدہ ہو گیا کل تک مطلب یہ تھا کہ وسیم اختر کے خلاف وہ وانٹیڈ نہیں تھا آج وانٹیڈ ہو گیا یہ بھی ایک سیاسی ایجنڈا ہے یہ پھر آپریشن نہیں ہے یہ جرائم اور دہشتگردی کا خاتمہ نہیں ہے یہ ایم کیو ایم کو کرش کرنا اور کمزور کرنا تقسیم کرنا ہے اور کسی اور کو ہماری سپیس دینا ہے مائنس علطاء حسین ایک ایم کیم قائم کرنا یہ فنومنان سمجھ نہیں آرہا آپ کے گورنر کو بھی کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عشرت علیوات صاحب کو سائٹ پر لینے اور جو باتیں سامنے آرہی کہ گورنر صاحب شاید ایم کیم سے نراز ہو گئے صرف آخری سیکنڈ سے گورنر نے جب ہمارا ساتھ نہیں دیا ہمارے ایشوز پر انہوں نے سینڈ نہیں لیا تو ہم نے ان کو ڈسون کر دیا لیکن ہمارے ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں ہے کوئی تبادلہ بیانات کا نہیں ہے ان کی ابھی ذمہ داری ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کا نوٹس لے اور جو متاثرہ فیملیز ہیں ان کو کچھ ججوں پر مشتمل کمیشن کو بھیج کے انکوائری کرا لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں کہ کس کی تحویل میں تھے چار بازیاب افراد جو آج پی ایس پی کے کیمپ پر بازیاب ہوئے اور ایک آدمی جس نے نہیں حامی بھری وہ تشدد شدہ اس کی لاش ملی ریاض و لگ کی یہ تیرہ مہینے سے یہ لوگ کہا تھے مجھے بتا دیں کس نے تشدد کیا کس نے جان بخشی کیا قیمت ادا کی کہ جان بخشی کی کیوں وفاداری تبدیل کی ایمکیم کی بجائے وہاں کی اور زندہ نکلے تو رو رہے تھے بلک بلک کہ ایک دوسرے سے گلے لگ کر گویا کہ کسی نے ان کی زندگی کو بخشا ہے ان کی زندگی خطرے میں تھی تو کہاں خطرے میں تھی کس کی تحویل میں تھی بہت شکریہ فاروق سلطار صاحب ناظرین کراچی کی صورتحال پر بات کریں فاروق سلطار صاحب ایمکیم کی دیگل لیڈرشپ پروگرام میں موجود تھی امید ہے کہ آپ کو جو الزامات ایمکیم پر لگائے جاتے ہیں ان کو انہیں بہتر جواب دیا گا تو بہتر جج آپ ہیں آپ نے فیستہ کرنا ہے کہ فاروق سلطار نے کیا کا اور دیگل لیڈرشپ نے کیا کا یا جو آپوزیشن جماعتیں ہیں جو ایمکیم پر الزامات لگاتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے پروگرام اکسپیشل سے سلطان شاہ کو یادت دی جگہ اللہ نے کے بعد